بہت ہی ہورور سٹوری لے کے آیا ہوں آج میں بچوں کے لیے پیارے بچوں کے لیے بھی اور انٹرسٹنگ رکھنے والے سٹوریز میں انٹرسٹنگ رکھنے والے سبی لوگوں کے لیے تو بہت ہی ہورور سٹوری لے کے آیا ہوں پوری سٹوری سنے بغیر ویڈیو سکپ نہیں کرنی تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ گھومنے کے لیے کسی پارک میں چلے جاتے ہیں پارک میں جاتے ہیں تو بچے کی ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹا آپ یہاں پہ کھلو میں آپ کے لیے کچھ چیزیں لے کے آتی ہوں اور وہ اسے کہہ کر جاتی ہے کہ آپ یہاں سے ادھر ادھر نہیں جاؤگے آپ ادھر سے ادھر نہیں جاؤگے آپ یہی پار ہی بیٹھو میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کے آتی ہوں لیکن بچہ تھوڑا شرارتی تھا اس نے دیکھا کہ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے میں یہاں سے تھوڑا ادھر جا کے دیکھتا ہوں کہ ادھر کیا ہے لیکن ادھر ایک خوفناک درخت تھا اس درخت کے اوپر ایک جن کا سایا تھا جن کا وہ بچہ کھیلتا ہوا اس درخت کے پاس چلا گیا یوں ہی بچہ اسی درخت کے پاس پہنچا اس بچے نے درخت کو ٹچ کیا اور وہ جو جن ہے وہ فوراں سے نیچے آیا اس نے بچے کو اٹھایا اور وہاں سے لے کر غائب ہو جاتا ہے بچے کو لے کے وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا اور اسے ایک ایسی جگہ پہ لے آیا جہاں وہ بچہ بہت ہی ڈرہ سا سہمہ سا بیٹھ گیا وہ ایسی خوفناک جگہ تھی کہ بچہ اسے دیکھ کر ہی سہم گیا کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہونے والا ہے وہاں جب بچے کی ماس کے لئے چیزیں لے کے واپس آتی ہے تو وہ بچے کو نہ دیکھ کر بہت ہی خوف زیادہ ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ آخر گیا تو گیا کدھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے بچہ اسے کہیں بھی نہیں ملتا وہ بہت ہی پریشانی کی حالت میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ مجھے مل جائے میں دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی ادھر جب جن بچے کو لے کے وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بچے کے رونے کی آواز سننے کے بعد اسے کہتا ہے کہ چھپ کرو اگر تم روئے تو میں تمہیں کھا جاؤں گا میں تمہیں مار ڈالوں گا بچہ بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے بچہ ڈڑا سا زہمہ سا چھپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے ادھر دوسری طرف جب بچے کی ماں دعائیں مانگتی ہے کہ میرا بچہ واپس آ جائے میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی اپنے بچے کو اکیلہ نہیں چھوڑوں گی تو وہ دعائیں کرتی ہوتی ہے بہت پریشان بیٹھی ہوتی ہے ہوتا یوں ہے کہ بچے کی دل کی دڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے وہ زور زور سے رونے لگتا ہے اور جن اسے کہتا ہے کہ چھپ کرو ورنہ میں تجھے کھا جاؤں گا میں تجھے کھا جاؤں گا لیکن بچہ اس کی باتیں نہیں سنتا بچہ زور زور سے چلانے لگتا ہے جن اسے جادو کرتا ہے تو بچہ اس کے جادو سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا ہے جب بچہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے تو وہ جن وہاں سے اپنے تنتر منتر کے لئے کسی کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے وہاں سے کچھ ایسا ہی ہوتا ہے یوں ہی اس کی ماں کی دعا قبور ہو جاتی ہے اس جن کی ساری شکتیاں غائب ہو جاتی ہیں وہ جن کوئی بھی شکتی استعمال کر کے بچے پہ جادو نہیں کر سکتا تھوڑی دیر کے بعد بچے کو جب ہوش آتا ہے تو بچہ دیکھتا ہے کہ وہ جن یہاں سے یہاں پہ نہیں ہے جب وہ بچہ دیکھتا ہے کہ وہ جن یہاں پہ نہیں ہے تو بچہ یہاں سے اڑھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کمرے کے نکل جاتا ہے ایک چھوٹا سا وہاں پہ روشندان تھا اسے چلا جاتا ہے بچہ دیکھتا ہے کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے بچہ وہاں سے باہر آتا ہے جب بچہ اسے دیکھتا ہے کہ جن جو ہے وہ بالکل سامنے بیٹھ کر کچھ تنتر منتر کر رہا ہے تو بچہ اس کی تو بچے کے ذہن میں ایک ترقیب آتی ہے بچہ دیکھتا ہے کہ اسی گھر کے اندر ایک بہت ہی خوکفنا کونہ ہے جس میں وہ سیڑھی لگی ہوئی ہے بچے کی ترقیب کام کر گئی بچہ کہتا ہے کہ میں ایک ترتیب لڑاتا ہوں بچے نے اپنا جوتے کا ایک پاؤں اس کومے میں پھینک دیا اور اس کی جیب میں کچھ پیسے تھے اس نے وہ بھی اس کومے میں پھینک دیا اور ایک اپنی جوتے کا پاؤں کومے کے پاس باہی رکھ دیا اور خود جھا کے کمرے میں چھپ گیا تھوڑی دیر بعد جب جین وہاں سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ بچے کا ایک جوتہ کومے کے باہر پڑا ہے جب اس نے کومے میں جانکا تو اس نے دیکھا کہ ایک کومے کے اندر بھی پڑا ہے اس کے پیسے بھی اندر پڑے ہیں جین کے ذہن میں آیا کہ وہ بچہ اسی کومے میں ہی چھپا ہوا ہے میں اسے بھی نکال کر باہر لے کے آتا ہوں اور اسے پھر سے اندر قید کرتا ہوں یوں ہی جن کومے کے اندر اترتا ہے تو بچہ شپکے سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے یوں ہی کومے کے اندر جن داخل ہوتا ہے جو بچہ باگتے ہوئے آتا ہے اور وہ کومے کے اندر سے سیڑھی جو ہے وہ اسے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے ایسے جن اندر ہی پھنسا رہتا ہے کیونکہ اس کی شکتیاں تو کام کرنے سے گئیں وہ اب کچھ نہیں کر سکتا وہ اب کیسے باہر نکلے گا بچہ کومے کے اوپر اس کا ڈکن بند کرتا ہے وہاں سے فوراں باغ نکلتا ہے باغتا ہوا باغتا ہوا باہر آتا ہے تو وہ باغتا باغتا اسی پارک میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر گئی تھی وہ اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہے تو دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کی ماں سے کہتی ہے سوری بیٹا میں آج کے بعد ایسی گلتی ہرگز نہیں کروں گی میں تمہیں یہاں پہ اکیلا چھوڑ کر گئی تھی میری گلتی تھی لیکن تم کہاں چلے گئے تھے بچے نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں اس جن کا خاتمہ کر کے آیا ہوں تو دوستو اس کہانی کا اس سٹوری کا رجل یہ نکلتا ہے کبھی بھی اپنے بچوں کو اکیلا مت چھوڑیں بچوں کو اکیلا کسی درخت کے پاس مت جانے دیں اور بچوں کو ویسے بھی اکیلا چھوڑ کے آپ کہیں دور نہ جائیں کیونکہ برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ دیکھ لیں بچہ کتنا ہوشار نکلا اس نے اپنی ترقیب لڑائی اس کی ماں کی دعا قبول ہوئی اور اس نے اس جن کو قیاد کر دیا اور خود ماں سے باغ نکلا تو ایسی مزید سٹوری دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو ہی پرس کریں تاکہ آنے والی ہر سٹوری آپ کو ملتی رہے بلکل فری میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ ہوں گا تب تک کے لیے موسیقی موسیقی